شریف سوامی جی مہاراج نے اپنے سمک سادکوں کو سمبودن کرتے ہوئے کہا تھا یہ بھجن کیرتن ایک آچوک عوشد ہے جن کا من نہیں لگتا بھاو اکھڑ جاتے ہیں اور کوئی کترکی بھی کترک کرتا ہے اس کا حردے بھی کیرتن کے پرباب سے دیو وادی دیو کی کرپا سے بدل جایا کرتا ہے گروہ مہاراج نے کہا واسطم میں تو سچائی تو یہ ہے جیسے اس کارتک تارکی کو بھجن کیرتن اچھا نہیں لگتا اپنے آپ کو ودوان بڑا ماننے والا عویدیا کے کارن اشانت بنا ہوا ہے ست تو یہ ہے کہ جو کلیان کا مارک ہے اور جس میں آتما کی انتی ہوتی ہے کیونکہ ویتار کی کوئی آتما نہیں کوئی پرماتما نہیں نہیں ماننے والا وہ اپنی یکتیوں سے صد کرنے کا پریتن کرتا اگیانتہ کے کارن پرمات کے کارن تب گروہ مہاراج نے کہا واسطم میں آتما کو جاننا اس پرماتما کو جاننا اس یوک کے لیے سادھنا کرنا آتما پرماتما کا ملن یہ کلیان کا مارک ہے سادک کا اس میں ہت ہے اور یہ کلیان کا مارک یہ سب کو نہیں اچھا لگتا آتم انتی جس سے ہوتی ہے اگیانی کو پرماتی کو اور یہاں تک کی جو دھنوان ہے دھنوان بھی جو دھن سے موڑ ہے ابھیمانت ہے ابھیمان کرنے والا ہے وے دھنی جو ابھیمانی ہے ایسے منوش ناستک کو پرابتی کرتے ہیں اس مارک پر آتما پرماتما وہی اس مارک پر چلتے ہیں سادنا کا مارک آتم انتی کا مارک دوش یکت مانو اس کو سوچتا ہی نہیں اگیانتا کے کارن پرماد کے کارن اور اپنے ابھیمان کے کارن یہ اپنی آتما کا منگل اور کلیان کرنے کا مارک ہے بھلائی کا مارک ہے اپنی بھلائی پہلے آپ کرنا اپنی آتما کو یہ سن مارک دینا یہ بھلائی کا مارک اور یہ گرو مہراج نے کہا کھڑک کی دھار جیسا ہے اس مارک پر چلنا سب کے وش کی بات نہیں ہے یہ وی مارک ہے مانو کھڑک کی دھار پر چلنا ہو کیونکہ اس میں سادق کو مریادہ میں اور نیم میں باند دیا جاتا ہے اور مریادہ کو نبھانا نیم پر چلنا اور اپنے آپ کو اوپر اٹھانا اتیو کٹھن ہے اپنے آپ کو وشیوں سے اوپر اٹھا لینا اب ایمان کو جیت لینا اب یہ مارک اس لیے بھی کٹھن ہے جو اس مارک پر چلتا ہے سادنا کے مارک پر اسے بھی ابیمان ہو جاتا ہے میں بہت جاپ پاٹ کرنے والا ہوں میں بہت سیوہ کرنے والا ہوں میں نیم طروب سے سسنگ میں جاتا ہوں وہ اوپر چڑھ کر یہ اب ایمان کر بھی نیچے گر جایا کرتا ہے سادق اپنے آپ کو چھپا لے اگر سادق کی سادنا کرتے ہوئے پرشنسہ ہونی لگے لوگ واوا کرنے لگے تو پرسن نہ ہوئے بلکہ اس سے اور چیزوں سے بھے کرتا ہے بھے کرے میری پرتشتہ ہو رہی ہے یہ مجھے گرانے والا ہے میرے کو پت بھرشت کرنے والا ہے لوگ میری واوا کر رہے ہیں تو میرا پتن ہونے میں کوئی سنشے نہیں رہ جاوے گا اگر پرشنسہ کو آدر سممان کو اپنے ہردے میں ستھان دے دیا اور اچھا لگنے لگا تو مانو جو صادق ہے اس کا پتن سنشجت ہو جاتا ہے صادق اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے اس کی پرشنسہ یہ شوگان بچا قد آپ ہی نہیں سنتا کیونکہ وہ جانتا ہے یہ اس کے شترو ہیں یہ اپنا پربل پنجا میری اور بڑھا رہے ہیں تو اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے تو یہ جو مارک ہے اس ثتی کو پرابط کرنے کے لیے یہاں تک پہنچنے کے لیے جو رکاوٹ ہے ایک تانتا تار جاب کا ہو نا اگر کسی کو بادہ ہے کوئی وگن ہے تو اس کے لیے یہ سنگیت ودیہ سنگیت کے سہد دھونی بڑی سگم ہو جاتی ہے اور بھیتر بس جاتی ہے سبھا بن جاتا ہے اور دن رات اس کے بھیتر دھونی چلتی رہتی ہے کبھی دھیرے کبھی شیگر پرانتو گروہ مہاراج نے کہا ہے اس کا جیون ویسا ہی اس پرکاس چلنے لگتا ہے یہ سب گروہ مہاراج کی کرپہ ہے جو ہمیں اپنی سادنا میں آگے بڑھانے کے لیے اس پرکار سے ہمارا مارک درشن کرتے ہیں اے گروہ دے آپ کو بار بار نمسکار 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 سر ویش